اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِ دِن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَرَتَيِّسْ سُرَعِ السَّافَاتِ رُقُوع دو آیات نمبر تین تس تا انتالیس گزشتہ آیتوں میں گمراہ تابعین گمراہ مطبوعین کے مابین اختلافات تنازعات اور ایک دوسرے پر گمراہی کی الزامات کا ذکر تھا لیکن ظاہر ہے کہ دلالت اور گمراہی میں دونوں مشترک تھے عذاب میں بھی مشترک ہوں گے دونوں فریقوں کا کفر شرک بھی ثابت ہے فیلعذابِ مشترکون سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی ناجائز کام کی دعوت دیتا ہے ناجائز کام یا گناہ پر امادہ کرتا ہے اور اس حوالے سے اپنا اثر رسوخ طاقت بھی استعمال کرتا ہے تو یقیناً یہی دعوت یہی زور اور طاقت موجہ بھی گناہ ہے بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائی نہیں ہے جس شخص نے اس دعوت کو قبول کیا اور دعوت قبول کرتے ہوئے گناہ اختیار کیا تو وہ بھی اپنے عمل سے بری نہیں ہو سکتا بروز قیامت کوئی گمراہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو فلان شخص نے گمراہ کیا تھا ہاں ایک بندہ ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے تقاتو کی صورت میں وہ جبر بربریت اقراح کے صورت میں اس کو گناہ پر مجبور کیا جائے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ بروز قیامت اس کو معافی مل جائے گی قضالک نفعلو بالمجرمین مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں بھائی جرم جرم ہوتا ہے ظلم ظلم ہوتا ہے کفر کفر ہوتا ہے شرک شرک ہوتا ہے کیا خود اختیار کرے یا کسی کی دعوت پر جرم کرے ظلم کرے کفر اختیار کرے شرک اختیار کرے بلا اقراح و جبر یقینا جرم جرم ہے کفر کفر ہے شرک شرک ہے اس کے سزا ضرور ملے گی اور ان بدبختوں کو دنیا میں جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اعتقاد کے ساتھ پڑھو تو یہ ظالمین مجرمین مشرقین تکبر کرتے تھے غرور کرتے تھے انکار توحید کرتے تھے اور یہ ظالمین مشرقین منافقین رسالت کے منکر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتی توحید دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ہم اپنے معبودوں کو نعوذ باللہ ایک شاعر ایک دیوانہ کے وجہ سے چھوڑ دیں تو اللہ تعالی نے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے نہ شاعر ہے نہ ساہر ہے نہ مجنون ہے ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اصول توحید میں دوسرے انبیاء علیہ وسلم کی تصدیق اور موافقت بھی کرتے ہیں اور رد ہے ان منکرین مشرقین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے اصول بتلاتے ہیں جس پر سب رسولوں کا اعتماد ہے اعتقاد باتفاق ہے سب متفق ہے متحد ہے اور وہ اصول بے شمار دلائل کے روشنے میں حق ہے سچ ہے بھائے کوئی تصورات نہیں ہے کوئی خیال بندی نہیں ہے اب حق بات کہنا جنون ہے نہیں حقانیت ہے غریت ہے دوسرے دوسروں امتوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسی قسم کا برطاو کیا تھا رویہ یہی تھا چونکہ عرب برائراز کفار عرب وہ برائراز اس کافروں کا ذکر کیا گیا ورنہ جتے بھی امتیں گزر چکے ہیں ہر امت میں مخوالفین بھی ہوتے تھے منکرین بھی ہوتے تھے مشرقین بھی ہوتے تھے اور آیات نمبر اٹتیس میں عذاب الہی کے چکنے کا ذکر ہے کہ ان مشرقین منکرین کو عذاب الہی مشافہتاً چکنا پڑے گا عذاب میں بھی مشترک ہوں گے تابعین اور مطبوعین کو درناک عذاب دیا جائے گا اور اس حوالے سے کسی پر ظلم و زیادتیں بھی نہیں ہوگی لیکن عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا یہ کسی پر زیادت ہی نہیں ہوگی جو کچھ آپ نے کیا ہے ان کفار مشرقین کو اسی بدعمالی کا بدلہ دیا جائے گا جو عقائد بدعمالی دنیا میں انہوں نے اختیار کیے تھی اسی کا بدلہ دیا جائے گا جس نے نیک عامال اختیار کی ہے اس کو جزا ملے گی اور جس نے بورے عامال اختیار کی ہے اس کو سزا ملے گی فَمَيَّامَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَا وَمَيَّامَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَا لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی احکامات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا دنیا اور آخرت کی تباہی ہے بربادی ہے اور فرمایا کہ یہ جو تابعین مطبوعین ہے فَإِنَّهُمْ فَسْ بِشَكْ وَهُوْ يَوْمَئِذِنْ اُسْ دِنْ فِي الْعَذَابِ عَذَابِ مِنْ بِي مُشْتَرِقُونَ شَرِقُونَ گِ کہ اِنَّا قَذَالِكَ بِشَكْ ہم اسی طرح کرتی ہے اِنَّا قَذَالِكَ بِشَكْ ہم اس طرح نفعلو کرتے ہیں بالمجرمینہ مجرمین کے ساتھ اِنَّا هُمْ قَانُوا بِشَكْ وَا ایسَي تِي اِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا تھا ان سے لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے استقبیرونہ تھی یہ لوگ تکبر کرتے تھے وَيَقُولُونَا اور کہتے تھے اَا اِنَّا لَتَارِكُ کیا ہم چھوڑیں گے آلِحَتِنَا اپنے معبودوں کو لِشَاعِرٍ ایک شاعر مجنون کے خاطر بل جا اب الحق بلکہ تولایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینِ حق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اور اس نے تصدیق کی ہے اس کی تصدیق کی ہے رسول نے اِنَّكُمْ لَدَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ بے شک تم چکنے والے ہو عذاب درناک وَمَا تُجْزَوْنَا اور نئے بدلہ دیا جائے گا بدلہ نہیں دیا جائے گا تمہیں اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر وہی جو تم کرتے تھے دنیا میں وَصَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِيْرِ خَلْقِهِ وَحَمَّنُ